رہیم حضرات اگرامی قدر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام کیا ہے میں نے اگر جواب دیں بلند آواز سے ماشاءاللہ ماشاءاللہ میں بہت ممنون ہوں بھائی عمران نقشبندی صاحب ظہور احمد صاحب سرفراز احمد صاحب اور مسجد کے خطیب قبلہ حضرت اللہ مسائفی صاحب اور خصوصی طور پر عالم اسلام کے منتاز سناخ خان ہمارے بھائی عبداللغفار نقشبندی صاحب آپ کے حکم پہ اس محفل میں حاضری کا موقع مل رہا ہے اللہ تعالی ہمارا یہاں آنا بیٹھتا اپنی بارکہ میں قبول فرمائے بھائی شاہد اقبال صاحب پاکستان کا بہت بڑا نام اور جس محبت کے ساتھ وہ آپ کو اپنی حاضری پیش کر رہے تھے میرا بجدان میرے یقین ہے کہ سرکار کی خاص نظر ہے اس محفل پہ ہمیشہ ہمارا عقیدہ ہوا کرتا ہے کہ آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں وہی اچھی آواز سے کبھونا آتے ہیں وہی جن کو ماشاءاللہ میں اپنی حاضری پیش کر رہا ہوں جس رنگ میں شاید بھائی نے چھوڑا ہے میں کوشش کروں گا وہی سے آغاز کروں مجھے پتہ لگے کہ حضور کے غلام بیٹھیں اتنی بلند آواز میں درود پاک پڑھیں پڑھئے سلاللہ ماشاءاللہ وقار بھئی ماشاءاللہ سلامت رہیں ہمیشہ سے لا جواب انج لگدائے تیبہ پاک بچوں نظر کرم سرکار فرما رہے نے آج ویکھ کے حال دیوانیں آدھا سبز گمبت دے وچ مسکرہ رہے نے ہوئی پئی فضا پر نور ساری چھٹے رحمتان دے سبتے پا رہے نے نارا مارو مل کے آقادہ کہ کملی والے تشریفیں لے آرین حج پہ گنے یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا نبی سلام علیکہ سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ سلام علیکہ یا نبی مقدر والے ہاتھ اٹھا کے پڑھو ذرا قدر کے ذرہ ذرہ درود پڑھتا ہے قدرہ قدرہ درود پڑھتا ہے اور میرے آقا کے ذات پر سائم مرہ اللہ درود پڑھتا ہے ہاتھ اٹھا کے پڑھو ذرا پڑھئے یا نبی سلام علیکہ کھلے کا یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم سارے نبیاں جو نبی تُو امام سوڑے آن سارے نبیاں جو نبی تُو امام سوڑے آن لکھا تیرے تے درود تے سلام سوڑے آن آ چکے یا نبی سلام علیہؑ یا رسول صلی اللہ علیہؑ یا نبی سلام علیہؑ یا رسول صلی اللہ علیہؑ ایک خواب سنا ماں ایک خواب سنا ماں ایک خواب سنا ماں جنہیں مدینہ جانے روزیاں رچے دیل کی نیت کر کے ہاتھ چکے بڑھو ایک خواب سنا ماں 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 آکا دا محلہ ایک خواب سنا ماں ایک خواب سنا ماں آکا دا محلہ ایک خواب سنا ماں ایک خواب سنا ماں ایک خواب سنا ماں یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ پڑھئے یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ کہ مک چند پدر شاہ شانی مدھے چمک دلات نرانی کالی ذلفت اک مستانی مخبور اکی خنمد بریان اس صورت نو جانا کھا حضور پیر میلی شاہ صاحب علماء اکرام دشریف فرما ہے حضور کا جاکتی آنکھوں سے دیدار کیا دیدار کر کے اور پھر فرمایا کیا حج چکے جنو یاد ہے اس صورت نو میں جانا کھا جانا کھا کہ جانے جہانا کھا سچ آقا تیرا ہی میں شانا کھا اس شان تو شانا سب بڑیاں مکھ چند بدر شاہ شانی اٹھے چمک دلات نرانی کالی ذلفت اک مستانی مخبور اکی خنمد بریان سبحان اللہ کہہ دو سبحان اللہ ہاتھ چکے گڑھیں سبحان اللہ مائج ملکہ مائج ملکہ مائج ملکہ مائج ملکہ مائج ملکہ کتھے مہرِ علی کتھے تیری سنا گستاخ اکھی کتھے جائڑیاں یا نبی سلام ملکہ یا رسول سلام ملکہ یا نبی سلام ملکہ یا رسول سلام ملکہ نبی پہ سلام اور درود پڑھنے آئے ہیں ہم اس لئے کوئی زبان خاموشہ رہے ہاتھ بلند کر کے پڑھئیے ملکہ یا رسول سلام ملکہ اور فیر ملی شاہ فرمان دین اے اوہ دا رتبہ نہ کوئی تولے چکو حضرہ کو سبحان اللہ اوہ دا رتبہ نہ کوئی تولے تکیڑائوں دیری سکرے اوہ جدے مووو وچھو رب بولے آواز ہی ہے ایک ہی کیا ہے آواز ہی ہے ایک ہی کیا ہے دیکھ کوئی بیلہ انگور دیا شاید بھائی شاید بھائی میرے والد صاحب یہ شیر پڑھا کرتے تھے آج اس محفل کے صدقے میں لاؤں کے درجات بلند فرمائے کوئی بیلہ انگور دیا ارشنے وی چمیاں نے یارو تلیا حضور دیا یارو تلیا حضور دیا جی یارو تلیا حضور دیا اور یہ شیر آپ کے لئے شاید بھائی حضور کے غلاموں کے لئے تھی میں نو ڈر نہیں زوالہ دا سبحان اللہ کیا بات ہے میں نو ڈر نہیں زوالہ دا کیونکہ میں تے نو کر ہاں زہرا دیا لالہ دا میں تے نو کر ہاں زہرا دیا لالہ زہرا دیا لالہ دا میں تے نو کر ہاں زہرا دیا لالہ دا جی زہاں زہرا دیا لالہ دا کہہ دو سبحان اللہ میرے مشکل کشاں اون حج چکے کہنا ہے سرکارنا پکارنا ہے یا نبی یا نبی کی کہنا ہے میرے مشکل کشاں یا نبی یا نبی میرے مشکل کشاں یا نبی یا نبی میرے مشکل کشاں یا نبی اللہ سے دعا ہے کہ جو سرکار کا نام آج دل سے محبت سے بکارے اسی رمضان حضور کی بارگاہ میں چلا جائے میرے مشکل کشاں یا نبی یا نبی سب کے ہاں جت روا یا نبی یا نبی سب کے ہاں جت روا یا نبی اور شیر دیکھئے اور شیر دیکھئے چاند کو توڑنا توڑ کے جوڑنا ایتھے بھی سبحان اللہ کو توڑی مرضی ہے پھر شیر یہ اٹھا بٹا ہے چاند کو توڑنا توڑ کے جوڑنا چاند کو توڑنا توڑ کے جوڑنا کام کام ہے آپ کا یا نبی یا نبی کام ہے آپ کا یا نبی میرا وجدان ہے انشاءاللہ کم از کم صبح تک آپ صبحان اللہ کہتے رہیں گے اس شیر پہ حضرت یوسف کے حسن کا بڑا چپچہ تھا لیکن جب سرکار کو حضرت یوسف نے دیکھا تو یوسف نے کیا فرمایا اب پہلے بندے سے لے کے آخری بندے تک دوسرا جملہ سنو کے سبحان اللہ کہے گا انشاءاللہ بولے یوسف بھی آپ کو دیکھ کر شیر دیکھنا جی حضرت آپ تشیر فرمان بولے یوسف بھی آپ کو دیکھ کر آقا آقا میں بھی تم پہ فدا یا نبی یا نبی میں بھی تم پہ فدا یا نبی یا نبی شاید بھائی ابھی بابا جی کا ذکر کر رہے تھے کہ جڑے سرکار کا نام جاپتے انہوں نے ہندہ کی ہے حضور کا نام لے کے جو ترپ جاتے ہیں ان کے لیے یہ نام کیا ہے ہاں قدے دو زخہ نہیں جا سکتا قدے دو زخہ نہیں جا سکتا دیوانا کمی لی والے دا قدے دو زخہ نہیں جا سکتا قدے دو زخہ نہیں جا سکتا قدے دو کمی لی والے دا اچھی واسطے دیوانا کمی لی والے دا آپ ایک پر خموش ہو حضور کے دیوانے کہیں گے دیوانا اچھی واسطے دیوانا میرا کھیتا ہے ہر صبح مقافات کی شاموں کے لیے ہے دنیا دل نادار کے کاموں کے لیے ہے آدائیں نبوت کا چوتھا مصرہ ٹھیکانا ہے جہنم تو جنت تو محمد کے غلاموں کے لیے محمد کے غلاموں کے لیے تجیدہ کیتا ہر چکل قوے قدے دو زخہ نہیں جا سکتا دیوانا کمی لی والے دا قدے دو زخہ نہیں جا سکتا دیوانا کمی لی والے دا قدے دو زخہ نہیں جا سکتا دیوانا کمی لی والے دا دیوانا کمی لی والے دا وہ کمی تردد